ہاں جی جی تو کیا حال چاہلے اور کیسے ہیں مجاز امید ہے کہ آپ سب بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں ہاں جی تو تھامنیل سے تو آپ لوگوں کو پتہ چلی گئے ہوگا کہ یہ ویڈیو کس چیز کے اوپر ہے تو ہم انسان نے ایک ایسی مخلوق ہے جب تک ہم دوسروں کے بار میں بات نہ نہ کر لیں ہمیں سکون نہیں آتا تو جب ہم انسانوں پر بات کرتے کرتے تھک جاتے ہیں تو ہم کوئی اور مخلوق پکڑ لیتے لیکن ہم بات ضرور کرتے ہیں اور وہ دوسری مخلوق اور کوئن صرف اور صرف جن بھوت ہوتے ہیں تو یار زیادہ تر جن بھوتوں کی باتیں یا تو دوستوں کے ساتھ ہوتی ہیں یا پھر وزن کے ساتھ اوہ سوری آئی مین کزن کے ساتھ تو خیر یار آپ جو مرضی کہلو لیکن یہ جو کزن ہوتے ہیں نا یہ ہوتے آپ پر پورا پورا وزن ہی ہے تو جی ان باتوں کا آغاز کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ جب سارے لوگ سکون ڈوٹ کوم میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اوپر سے یہ پاکستان ہے لائٹ تو جائے گی جائے گی موزک آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے جیسے ہی لائٹ چلی جاتی ہے تو یار گروپ میں ایک ایسا بندہ ضرور ہوتا جس کی جان کو بلکل بھی سکون نہیں ہوتا وہ سب کو کہے گا آؤ یار جن بھوتوں کی باتیں کرتے ہیں اور اگر لائٹ آ پی رہی ہونا اور ڈرونی باتے کرنے کا سینز تیار ہو گئے ہو تو یار ان میں سے ایک بندہ اٹھے گا جو جا کے فٹا فٹ سے لائٹ آف کر دے گا بس پھر اس محفل میں سب لوگ باری باری لمبی لمبی پھینکیں گے اور زیادہ تر کسے پتہ کہاں کے ہوتے ہیں دور کے رشتہ داروں کے تو یار یہ جو ہورر گیدرنگ جو بیٹھتی ہے نا تو یہ گیدرنگ دھولن والی سٹوری کے بغیر تو انکمپلیٹ ہوتی ہے پھر جی آپ کو اس گیدرنگ میں ایک بندہ دھولن والی سٹوری کچھ اس انداز میں سنائے گا تو رکو جا رہا سبر گروہ یار میرے نا دور کے فکفہ کے قریب کے بیٹے کے دور کے دوست کے قریب کے چاچو ایک تفاہ نا ہائیوے پہ اکیلے جا رہے تھے رات کے تین بجے انہیں نا ہائیوے پہ ایک دھولن دکھائی تھی انہوں نے کہا مجھے نا لفٹ دے دو مجھے شادی پہ جانا ہے جب انہوں نے اس کے پاؤں کی طرف دیکھا تو اس کے پاؤں الٹے تھے اور پھر اس کے ہاتھ اچانک سے لمبے ہو گئے یار یہ سٹوری نے اتنی کو گھسی پٹی ہے اتنی کو گھسی پٹی ہے نا اب یہ سٹوری اگر آپ کسی تین سال کے بچے کو بھی سناؤ گئے نا تو وہ ڈرے گا نہیں الٹا آپ کو کہے گا ام ناٹ انٹریسٹیڈ یار مجھے سننا ہی نہیں ہے اصل سمجھدار لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو ان کہانیوں کے آغاز سے پہلے ہی سو جاتے ہیں اس محفل میں ایک بندہ ایسا بھی ہوتا ہے جو جن بھوتوں کا نام سنتے ہی اسے منی ہارڈ اٹیک آنا شروع ہو جاتا ہے تو یار اس محفل میں ایک شاہوکر ضرور ہوتا ہے جسے خود تو گھنٹہ ڈرنی لگ رہا ہوتا ہے لیکن اس کا مقصد صرف دوسروں کو ڈرانا ہوتا ہے کیونکہ ان کے ڈرے ہوئے چہرے دیکھ کر اس کی روح کو سکون ملتا ہے اور بعد میں اس نے ان کا مزاق اڑانا ہوتا ہے پھر ایک بندہ ایسا بھی ہوتا ہے جسے ڈر تو فل لگ رہا ہوتا ہے لیکن وہ پس اپنی عزت بچانے کی خاطر انڈ تک ڈٹا رہتا ہے بیٹھا رہتا ہے پوری کہانیاں سنتا اور سناتا ہے جب سب کچھ اچھا خاصا چل رہا ہوتا ہے سب لوگ اپنی اپنی سٹوری سنا رہے ہوتا ہے بیچ میں سے کوئی ایک بولے گا یار جب ہم کوئی جن بھوتوں کی باتیں کہا رہے ہوتے ہیں تو جن بھوت ہمارے پاس ہوتے ہیں نہیں مطلب یار جن بھوت بھی پھر کہتے ہی ہوں گے ہو بھائی مارو مجھے مارو مجھے مارو مارو مجھے مارو مارو تو یار اسی طرح ہی آپ اگر ایک اگزامپل لوگ ہے جس طرح اگر کوئی آپ کا نام لیتا تو آپ ایک لمحے کے لیے چپ کرتے ہیں یہ سننے کے لیے کہ آپ کا نام کیوں لیا گیا اور آپ اس بات کو سننے کی کوشش کرتے ہیں اسی طرح ہی جب ہم جن بھوتوں کی باتیں کرتے ہیں تو وہ بھی پھر انٹریسٹ لیتے ہیں اور اگر وہ کچھ زیادہ ہی انٹریسٹ لی لیں تو پھر اللہ ہی حافظ ہے تو یار میں یہ تو نہیں کہہ رہی کہ سب واقعات جھوٹے ہوتے ہیں کچھ واقعات سچے بھی ہوتے ہیں بہت ساتھ لوگوں کے ساتھ اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں لیکن یار پلیس خدا کا نام ہے اس دھولن والی سٹوڈی کی جان چھوڑ دو یار مارکٹ میں کچھ نیا لے کرو تو یار اگر آپ کے ساتھ بھی کبھی کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے یار اگر آپ کے کسی دور کے رشتہ دار کے ساتھ کوئی واقعہ ہوا ہے تو یار مجھے بتاؤ تو یار اگر ویڈیو چھ لگی ہو تو یار ویڈیو کو لائک کر دو کومنٹ سیکشن میں بتاؤ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے دوستو اور کزنز کے ساتھ شیئر کرو تو یار اگر چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا بیل آئیکن کو پریس کر دینا تاکہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو سب سے پہلے ہی ملے اور اگر آپ نے پہلے سے سبسکرائب کیا تو یار تہے دل سے شکریہ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ